میں بھی ایک دن کے لیے دلی آیا تھا کوئی سوشل انگیجمنٹ تھی تو صبح جانا تھا تو میں بھی ابھی تین چار گھنٹے اندر بیٹھ کے واپس جا رہا ہوں ایک اور فلائٹ سے جا رہا ہوں انڈیگو سے جا رہا ہوں میں ویسے زندگی میں کبھی ایر ایڈیا سے نہیں جاتا ہوں جب سیولیشن منسٹر تھا تو تب ہڑتال ہو گئی تھی چالیس دن کے لیے اور ہم نے پھر یہ پرائیویٹ ائر لائنز لائے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب سبق کچھ ملے گئے لیکن کچھ سبق ان کو ملتا نہیں ہے اور کینسل ہو گئی تو سوائی بتانا تھا کینسل ہو گئی بیوکوف کیوں بنانا سب کو بیچارے ہزاروں لوگوں کو بھی ابھی آدھے گھنٹے با جائے گی آدھے گھنٹے با جائے گی آدھے گھنٹے با جائے گی اس کو تو ایئر انڈیا کو مان بند کر دینا چاہے دوبارہ سر جو یہ مر جونے کی بات ہو رہی ہے ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کو دونوں کو اس کو لے کر نارا اوہی فارق نہیں پڑے ایئر انڈیا کا کلچری خراب ہے منیادی اس کا کشری بننے والا سر میسیج ہوگر آیا تھا آپ کے پاس کینسل ہو گئی کوئی کوئی میسیج نہیں سر ون پولٹیکل کوششن تیم فیس جو ہے الیکشن کی ہو چکے ہیں لیکن دیکھ رہی کی جو پرسنٹیز ہے وہ بہت کم جاری ہے ادھر پتان مندری موڈی کہہ رہے ہیں کہ میرا پریوار جو ہے وہ ہندوستانی ہے ایک ایک ہندوستانی راہول گان جی کی طرح جو ہم پریوار بات نہیں اب اس میں وہ کچھ نہیں کہو گا اب یہ اور دیزدے اندزار کہتے ہیں زلٹ کا اندزار رہے گا لیکن ہماری بھی اندازی کے باہر جو راجنیتی ہے وہ بلکل ہمارے انہوں کے باہر ہو رہی ہے سر ایک نیریٹیو اور چل رہا ہے اس وقت پہ جو بی جے پی لگا دار کہہ رہی ہے کہ اب کی بار چار سو پار وہیں ایک ایک کانگریسی ہو یا انڈیا گڑھ بندن کے جو بھی ڈل ہیں وہ یہی کہہ رہی کی چار سو نہیں آئیں گے وہ یہ نہیں کہہ رہی کی بھئی بی جے پی ہار رہی ہے بس یہی کہہ رہی کی چار سو نہیں آئیں اس پہ میں تو بالکل ڈاؤن الائیڈ ہوں میں اس گروپ میں ہوں اس لئے کچھ نہیں بتا سکتا میں ایٹیو اور چل رہے ہیں آپ ایٹیو اور چل رہے ہیں نمسکار میں ہوں آنک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے موسیقی